اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لئے کینکن کی کینکن کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کینکن کی مختلف ٹائپس دکھا رہے ہوں کہ کس طرح سے ہم کینکن کو سلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیز ہوتے ہیں کینکن کو سلائی کرنے کے لئے کینکن پہن کر آپ کا درس ایک خاص درس بن جاتا ہے اس کا فلیر بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے جیسے سنڈرینڈا کے ڈرسز ہوتے ہیں کینکن سلائی کرنے کے لئے پہلے اس کے لئے انکریز لگاتے ہیں کچھ لوگ انکر کے بغیر سلائی کرتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گے کہ آپ انکر کے ساتھ سلائی کریں جب آپ انکر لگاتے ہیں تو اس کا والیوم انکریز ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی اور انہینس ہو جاتی ہے تو اس کا انکر ویسے ہی بناتے ہیں جیسے ایک سیمپل امبریلا فروک کی کٹنگ کرتا ہے بلکل ویسے ہی میں نے کٹنگ کی ہے کہ میں نے اپنی ویسٹ کی کوڈنگ یہاں سے میگرمنٹس لے کر یہاں سے کٹنگ کر لی تھی تو یہ ڈبل میں 18 انچیز ہے تقریباً اور یہ سارا ہوگا ٹوٹل 36 انچیز آپ اپنی ویسٹ کے کوڈنگ یہاں سے میگرمنٹس لے سکتے ہیں کینکن ہمیشہ جتنی بھی آپ کی لیندھ ہوگی اس سے تقریباً 5 انچ چھوٹی رکھے گا کیونکہ یہ نیچے سے نظر نہیں آنے چاہیے جو بھی آپ کا لہنکہ ہوگا میکسی ہوگا گاؤن ہوگا کچھ بھی ہوگا فروک ہوگی تو یہ نظر نہیں آنے چاہیے نیچے سے تو اس لئے 5 انچیز ایکسٹر یہ تھوڑی چھوٹی رکھنے چاہیے اور اس کی لیندھ بھی تقریباً میں نے 33 انچیز 32 انچیز رکھی تھی یہ دیکھیں بلکل یہ ایک امریلا فروک کی طرح میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ اگر میں آپ کو یہاں پر میرے میں سے دکھا دیتی ہوں بہت ایسی ہے کینکن کو سلائی کرنا اور یہ اگر آپ بزار سے خرید دیں گے تو آپ کو کینکن بہت مہنگی پڑے گی اسی یہ زیادہ کوئی اس میں ہارڈ اور فاسٹ ٹول نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ مشکل سے سلائی کر سکتیں گے سلائی کرنا اور یہ میں نے ہارڈ نیٹ یوز کی ہے یہاں پر ساڑھے پانچ گز میں نے ہارڈ نیٹ لی تھی اور یہ تقریباً مجھے بہت سستہ مل گیا تھا یہ جو میں نے پکلے زائی ہویا یہ ایسی کینکن اگر آپ سلائی کریں گے تو یہ پانچی انچ میں پانچی گز میں سلائی ہو جائے گی اگر آپ یہ دیکھیں گے نیٹ تو میں نے کیا کیا تھا یہاں پر ٹین انچیز کے پیسیز کاٹ لیا تھے یہاں پر آپ گیارہ انچ کے بھی کٹ سکتے ہیں بارہ انچ کے بھی لیکن میں نے ٹین انچیز کے پیسیز کاٹ لیا تھے پیسیز میں نے تقریباً ایک پہلی جو لیئر ہے اس کے لیے ایک دوسری لیئر کے لیے دو تیسری لیئر کے تین اور چوتھی لیئر کے لیے میں نے چار اور پانچ میں لیئر کے لیے پانچ پیسیز لیا تھے تو یہ تقریباً پندرہ پیسی سے جو میں نے ایسے کٹنگ کیئے تھے بہت ایسی ہے آپ اسی ویڈیو کو دیکھ کر مجھ سلائے کر سکیں گے آج کل اس کو بہت زیادہ رواج ہے برائیڈل رسز کے نیچے پہنے جاتی ہے اور عام پارٹی ویر گاؤن یہ فروکس لونگ فروکس ہوتی ہیں یہ بچے بھی بچوں کے جو فروکس ہوتے ہیں ان کے نیچے بھی یہ یوز ہوتی ہے تو لازمی اس کو بنائیں آپ بھی اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی تو یہ ڈبل کر کے پندرہ انچ تھی اس کی چڑھائی لمبائی اس کی میں نے دس انچ لی تھی اور چڑھائی اس کی تقریباً یہ کھول کر تیس انچیز ڈبل میں ہے یہ یہ اس کا فلیر ہوگا سکسٹی انچیز اور چار دفعہ جب میں نے اس کو فولد کیا تو تب یہ تھی پندرہ انچ اس کا عرض بڑا ہوتا ہے اس لیے یہ کافی اس کے پیسیز بن جاتے ہیں ایسے میں نے یہاں پر کٹ لگا کر یہاں سے کٹنگ کر لینے ہیں سارے پیس ون بائی ون لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں آپ دیکھ کر لیں گے کہ نیٹ جو ہے وہ ہارڈ ہونی چاہیے اور اس کے نیچے آپ لازمی کپڑا بھی لگائیے گا کچھ لوگ کپڑے کے بغیر سلائی کرتے ہیں لائننگ کے بغیر ایسے ہم نے اس کے پلیٹ ڈالنے چونٹس نہیں ڈالنے بلکہ ہم نے اس کے پلیٹس ڈالنے ہیں جب اس کی لیئرز انکریز ہوتے جائیں گی تو اس کا والیم خود بخود انکریز ہوتا جائے گا یہ یہاں پر میں نے پٹی لے لی ہے تک بھی بنتی نہیں چوڑی تھی یہ پٹی اور یہ میں نے اپنی ویسٹ کے کوڑنگ لی ہے یہ اتنی ہی ہے جتنا کہ میں نے وہ امریلا ٹائف روک جو لائننگ کی تھی امریلا کی طرح اس کے ویسٹ کے کوڑنگ یہ میں نے یہاں پر لی تھی اب اس پٹی کو ہم نے اس کے اوپر ٹیسٹ کر دی رہا ہے یہاں پر آپ زیپ بھی لگا سکتے ہیں دوری بھی باندھ سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر الاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو الہدہ سے جوڑنے پڑے گی یہاں پر کیونکہ یہ گلائی میں یہاں پر کٹنگ ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ الہدہ سے کٹنگ کرنے پڑے گی کٹنگ کر کے آپ نے جیسے چلوار کا نیفی کرتے ہیں ویسے ہی کر لینا ہے اس کی سلائی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کین کین کی پیس کو لینا ہے یہ ہم نے اس سے فرسٹ پلیئر ہماری جو ہوگی وہ تیار ہوگی تو آپ نے اس کو کیسے جوڑنا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ کیسے آپ اس کو جوڑیں گے جو ہم نے اندر لگائی ہے اس کے اوپر جوڑنا ہے نویفی کی فولڈنگ کر کے تو ہم نے اس طرح لمبائی کا روح ہمیشہ ایسے ہی رکھتے ہیں اور ایسے ہم نے پلیٹس ڈال لے ہیں ایکول سائز میں ہم نے یہاں پر پلیٹس ڈال لے ہیں یہ دیکھیں ایسے جب سلائی ہوگی تو یہ بہت زیادہ پیاری لے گئے گی ساتھیں ساتھ آپ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور میرے چینل کو لازمی سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے پیاروں میں شیئر کیجئے ہم آپ نے ایسے ہی بہت سارے پیس تھی جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نے کٹنگ کر لینے ہیں بلکل ویسے کہنے پہلا ہے اور یہ دو پیس ہیں یہ میں نے دوسری لیئر کے لیے رکھیں دوسری لیئر کے لیے نیچ سے پہلی لیئر کے لیے ایک تھا دوسری لیئر کے لیے دو پیسوں سو اور اب یہ تین پیسیز ہوجائیں گے اور یہ پانچ ایسے کٹ اسی جتھ کریں یہ Djreo hangے تیسری لیئر کے لیے چار پیسو ہوگے چوتھری لیئر کے لیے اور پانچ سو پانچ لیئر ان اف ہوتی ہیں کینکن کے لیے اپنچ کچھ تین چار اور یہ غیر لاسٹ کے لیے ہیں جیہ کینکن ہی کہیں کیلے کیم کرنے پیس نہیں ہی آپ چیک کر سکتے ہیں اب آپ نے اس پیس کو لینا ہے فرسٹ لیئر بنانے کے لیے اور جو ہماری انر ہے اس کو لینا ہے انر پر یہاں پر میں نے بیلٹ لگا کر اس کو تیار کر لیا تھا یہاں اس کے اندر آپ لازٹک بھی ڈال سکتے ہیں ڈوری بھی ڈال سکتے ہیں سائٹ پر زپ بھی لگا سکتے ہیں لگا کر جیسے آپ بیلٹ ہوتا ہے آپ کا یہ ایکچلی میں نے یہاں پر اس طرح نہیں کیا تھا میرے پاس ٹائم کی بہت زیادہ شورٹس تھی تو اس لئے میں نے اس کو ایسے ہی اس طرح کے بغیر کر لیا تھا اب آپ نے کیا کہنا ہے ایسے یہاں پر بلکل نہیں ہم نے پیٹ ڈال لیں کیونکہ اگر ہم ایسے پیٹ ڈالیں گے تو سلائی اوپر رہ جائے گی اب ہم نے الٹا کر لینا ہے کینکن کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کو ایسے الٹا رکھنا ہے اپوزٹ سائٹ پر اور یہاں پر ہم نے سلائی لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہماری رف پارٹ ہوگا وہ اندر چھپ جائے گا اور یہاں پر بلکل بھی سلائی نظر نہیں آئے گی تو ہم نے تقریباً تین انچ کا ڈیفرنس رکھنا ہے ہم نے بیلڈ کے درمیان یہ جو ہم نے امریلا ٹائپ انر جو سلائی کی تھی اس کو ہم نے سلائی نہیں کرنا سائر سے بلکہ اس کو ہم نے کھولا رکھنا ہے اس کو سلائی کریں گے کینکن کے ساتھ یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ سلائی سے آ جائے گی اس کینکن کو سلائی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ اسے کوئی بھی سوال ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن ایک بات کا دہاں رکھیں کینکن کی لمبائی آپ نے تھوڑی رکھنی ہوتی ہے پانچ چھوٹا اور ہم نے ایسے جو پہلی لیئر ہے وہاں پر ایسے پلیٹس ڈال لینے ہیں بہت اچھی لگتی ہے کینکن جب کسی ڈرس کے نیچے پہنے ہوئے ہوئے تقریبا یہ آج کل ہر لڑکی یوز کر رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے ہر لڑکی کے پاس یہ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پر سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پہلی جو لیئر ہے اس کو تیار کر لے کہیں سے بھی اس کی سلائی نظر نہیں آرہی بلکل سے ہی فینشنگ میں آئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کی جو سلائی ہے وہ الٹی سائیڈ پہ آگئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ بلکل نیٹ ہے یہاں سے باقی کے جو پارٹس ہیں وہ بھی ہم نے اسی طرح سے سلائی کر لینا ہے تقریبا ہمارا یہ دس انچی کا پارٹس ہے تو ہم نے تقریبا یہ سیون انچیز یا سکس انچیز پر رکھے دوسرا پارٹس لائی کرنا ہے اس کی لاسٹ سے سلائی نہیں کرنا ہے اس کے دیکھیں سبی نہیں سلائی کرنا بلکہ دیکھیں نہ چھوٹا سا نیچے رکھے اب یہ جو دوسرا دو پارٹس ہیں دوسری لیئر میں تو ہم نے جو تیسری لیئر میں تین چار اس طرح ہر لیئر میں ایک ایک انکریز ہوتا جائے گا اگر جو دوسری لے رہے اس میں دو پارٹس ہوں گے تو ہم نے دنوں پارٹس کو جوس کے ورٹیکل سائرز ہوں گے سلای کر کے جوڑ لگا کے ایسے سلای کر رہے ہیں اس میں جوڑ لگا کر میں نے یہاں پر اس کو دو پارٹس دے دونوں پارٹس کو جوڑ لگایا اور سلای کر لیا اب یہ دیکھیں تقریباً سین انچیز پہ رکھ Lia عمل سے سلای کر لیا تو دوسری سے جو تیسری میں Watے سا رہنے اب ہے protocols کےarn Schools سلائی شروع کر دینی ہے جب ساری لیئر سلائی ہو جائیں گی تو جو ہماری انر تھی اس کے جو سائرز کی جگہ تھی وہ ہم نے سلائی کرنی ہے کینکن کے ساتھ جب ہم نے اس کو سلائی کر لیا تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لکس ہمارے پاس آگئی ہے ہر طرح سے سلائی ہو گئی ہے یہ اس کی فائل سلائی میں آپ کو دکھا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اس کی ساری سمجھ آگئی ہو گئی اور یہ آپ کو میرا میتھر بھی بہت زیادہ پسند آئے ہو گئی یہ بہت ایزی میتھر ہے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ اس کا جو اندر کا پارٹ ہے اس کی لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر آپ زب بھی لگا سکتے ہیں سائیڈ پر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گئے یہاں پر ہم زب لگا لیں گے اور اس کو بند کریں